اسلام علیکم دوستو مکری بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو کیوں کو تلکر دیتی ہے اور بچے بیڑے ہو کر اپنی ماں کے ساتھ کیا برتنات کام کرتے ہیں مادہ مکری بچے دینے کے بعد نار مکری کو تلکر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اپنی ماں کو تلکر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے کتنا عجیبہ گری بیکنن بہت بورا گرانہ ہے قرآن مجید میں ایک صورت الانقبوت کے نام سے ہے جس کو اردو میں مکری کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے نازک گھر مکری کا ہے ایک جملے میں ہی اس کی پوری کہانی کو بتا دیا کہ بے شک سب سے کمزور گھر مکری کا ہے بے شک انسان اس کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے لیکن اس کے گھر کے اندرونی حالات سے نواقف تھے لیکن اللہ نے قرآن میں اس کی کمزوری کا بھی آج سے ساڑھے چھوٹن سو سال پہلے اس کا ذکر کر دیا تھا حالانکہ اس صورت میں ابتداد سے آخر تک فتنوں سے بڑی پڑی ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکری کا فتنوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنیں بھی مکری کے جال کی طرح ہیں اور انسان کا ان فتنوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو یہ فتنیں انسان کا کچھ نہیں بگار سکتے